موسیقی 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 مجھے لگتا ہے کہ کانوی میں جو پندر ڈالر کا لیول تھا وہ مارکٹ نے بریچ کیا ہے اور کافی کنسولیڈیشن کے بعد یہ بریچ کیا ہے تو کنسولیڈیشن کے بعد جو بریچ ہوتا ہے تیکنیکل پوائنٹ ایک دوسرے پر کچھتی گرابر ملتی ہے اوکے اور آئیے اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ آج کچھ پرمک شہروں میں گولڈ اور سیلور کے بھاؤ کیا ہیں ڈلی میں دس گرام سونے کا بھاؤ پچیس ہیار چار سو پچیس روپے ہے ممبئی میں پچیس چار سو پچیس احمد آباد اور جیپور میں بھی پچیس ہیار چار سو پچیس کا لیول دیکھنے کو مل رہا ہے اور چاندی کے اگر بات کریں تو دلی میں ایک کلو چاندی کا بھاؤ چونتیس ہیار پانٹسل روپہ ہے ممبئی میں چونتیس دو سو احمد آباد اور جیمپور میں چونتیس پانٹسل آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں اب اگری مارکیٹ کی اور مین تھا کی قیمتوں میں تیز گرہوٹ آگئی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کیونکہ مارکیٹ میں بیکوالی کا محول بنتا ہوا دیکھ رہا ہے یہ بیکوالی کا ٹرینڈ آپ کب تک کنٹینیو دیکھ رہے ہیں آہ دیکھیں مجھے ہمیں لگتا ہے کہ مین تھا ایل کے اندر جو ٹرینڈ ہے وہ ڈاؤن سائٹ کا ہی ہے فیجیٹل میں بھی دیکھیں تو پرائیز نیچے کی طرف آتے ہوئے دیکھے گئے ہیں اور اگر ہم دیکھیں تو مارکیٹ میں کافی مہتپون سپورٹ نو سو پجاز کا بیچ کیا ہے کیونکہ لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں مین تھا ایل میں اور گرہوٹ دیکھنے کو مل سکتی نیچے کیونکہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ نو سو بیس رکھے تک لیول دیکھنے کو مل سکتے ہیں اوکے آہ سوہیبین کی قیمتوں میں زوردار گرہوٹ ہے کیونکہ اتپادک شیطروں میں اچھی بارش ہوئی ہے اس سے مارکیٹ کا سنٹیمنٹ کمزور ہوا ہے آہ بیکوالی کافی بڑھ گئی ہے آپ کو لگتا ہے کہ سوہیبین میں چوتی سو کا لیول توڑا ہے آج مارکیٹ نے تینتی سو کا لیول ٹوٹے گا جلدی دیکھیں بلکل آہ سویا بھی نہیں ہے اگر ہم ریفائنڈ سویا یا پھر آر این سیٹ کی بات کریں ہم سی پیو کی بات کریں تو جتنا بھی آل سیٹ پیک ہے سبکہ اندر گرہوٹ دیکھنے کو ملی ہے کیونکہ انٹرنیشن مارکیٹ میں بھی جو ٹرین تھا وہ تھوڑا ڈاؤن سائٹ کھائی تھا دیکھیں گوار بوری کی ریوال ہے اتپادک چھتروں میں گوار کی اور بارش سے گوار کا رقمہ بھڑھنے کی سمبابنہ ہے ایک سپورٹ ڈیمانڈ کم ہے انڈسٹریل ڈیمانڈ میں کمی آئی ہے ان تمام فنڈیمنٹل کو دیکھتے ہوئے آپ کو گوار میں اول کتنی کم دوری دیکھ رہی ہے مردیج ہم نے آپ کے شبے کہا تھا کہ گوار سیٹ میں ٹرین ڈاؤن کار ہے اور ہم دیکھ دی رہے ہیں کہ ٹرین ڈاؤن سائٹ میں ہی ہے ڈاؤن سائٹ ٹرین میں ہی ہمیں لگتا ہے کہ نیچے تین ایر آٹھ سو پچاس سے لے کر تین ایر آٹھ سو پچاس سے لے کر تین ایر آٹھ سو پس کے لیول دیکھنے کو مل سکتے ہیں اوکے چھنے پر آلوش گوپتہ آپ کا ویو انٹرڈے کے لیے کیا ہوگا کیا کرنا چاہیے دیکھیں چھنے کے اندر جو سٹوٹی ہے وہ باکی اگری کمورٹی تھوڑا دیفرنٹ ہے مجھے لگتا ہے کہ ایک باؤنس پیک چھنے کے اندر دیکھنے کو مل سکتا ہے تو ہمیں ہمارا جو ویو ہے وہ چھنے کے اندر دھوڑا پوزیٹیو رہے گا اگر ہم ٹارگیٹ کی بات کریں اگرس کانٹریکٹ میں تو ہمارا ویو یہ ہے کہ اوپر میں قریباً چار یا خیسو سے جلے گا چار یا ساتسو تک لیول چھنے میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں مسالوں پر اوپر آل ویو آپ کا کیا ہوگا کیونکہ جو مسالہ اتپادک راج ہیں وہاں پر بارش کم ہوئی ہے دکشن بھارت کے راجیوں میں یا پھر گجرات کی بات کریں تو وہاں پر جیرے کا زیادہ اتپادن ہوتا ہے ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے اوپرال اسپائسز پر آپ کا آؤٹ لوگ دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ جنوگ اسپائسز کے اندر تھوڑا باؤنس پر ایکسپرکیٹ ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو بارش کم ہوئی ہے اور مانسون کا ڈیفیسٹ ہے گجرات کے اندر تو کہی نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ جیرہ ٹرمریک اور کورین ڈرتین ہوئی مسالوں کے اندر ایک تیلی محول دیکھنے کو مل سکتا ہے ٹیکنیکل پوائنٹ اگری سے بھی مارکٹ اوور سولد زون میں ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ایک باؤنس بیٹ ایکسپرکٹیٹ ہے اگر اگر ہم آج کی بات کریں تو آج بھی زیادہ والیوم یہاں دیکھنے کو ملے ہیں لوگر لیوز ریکووری یہاں پر آئی ہے تو میرا بیوئی ہے کہ آنے والے ایک یا دو دن میں اور تیسی کا محول بن سکتا ہے شکریہ آپ کا انجھ گپتہ اس پوری جانکاری کے لیے تو فیلالش اپ جیٹ میں اتنا ہی لیکن شام شاہر ہے پانچ بجے آپ گولڈ سے جوڑا ہوا کوئی بھی سوال پوچھ سکتے کیونکہ آج گولڈ کی قیمتوں میں تیز گرابہ چاہی ہے ایسے میں اب آپ کو گولڈ میں کیا کرنا چاہیے اس پور آپ سوال پوچھئے اور جانئے ایکسپرٹ کیا ہے کہ اب آپ کے لیے بازار میں کس طرح کا موقع ہے گولڈ میں ٹریڈنگ کا اور آپ کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ تین ایکسپرٹ ہوں گے جو آپ کو بتائیں گے کہ بازار کی چال آنے والے سمیں میں کیا ہو سکتی ہے تو فیلال اس اپڈیٹ میں اتنا ہی وقت تک بریک کا بریک کے بعد چار بجے کی بڑی گھوڑ